ناظرین السلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو قصد آپ کا مذبا ناظر ہے ناظرین سینئر اور دلیر صاحبی عمران ریاض خان جس کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے ایک دفعہ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا ان کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا پانچ ماہ ان کو قید میں رکھا گیا اس پر بڑے بڑے ان پر ظلم کی گئے اب دوسری دفعہ انہوں نے پھر آ کر سچائی کا ساتھ جو دیا تو پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد آج عمران ریاض خان کی رہائی ہوئی ہے عمران ریاض خان نے ریاہ ہوتے ہی بڑے بڑے انکشافات کر دی ہیں ناظرین ان چنوں کو بے نکاب کر دیا ہے جو بیک سائٹ پہ بیٹھ کر یہ گنونے کام کرواتے ہیں ناظرین ایک دفعہ ویڈیو ملائے دفعہ میں پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں آج کچھ دوست کہتے ہیں کہ کل عمران خان بینیفیشلی تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کب بینیفیشلی نہیں تھا جنرجو کے خلاف بینیفیشلی کون تھا سادش کا نواز شریف بے نظیر کے خلاف دوست سادش روئی بینیفیشلی کون تھا نواز شریف زیاؤلہ کے بارشاللہ کا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف نائنٹی سیون میں جو دھاندلی ہوئی ٹکا کے دو تھا ہی اکثریت دلوائی گئی بینیفیشلی کون تھا نواز شریف مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے سعودی عرب کی اور عرب ممالک کی گارنٹی لے کر پاکستان سے باہر گیا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف پھر ایک ڈیل کے تحت پاکستان میں واپس آیا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف میمو گیٹ سکینڈل کے اندر جو کچھ کیا کالا کوٹ پین کے جیزے کوٹ میں گیا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف افتخار چودری کی بحالی کے نام کے اوپر جس طرح کے بعد میں ججز بھرتی ہوئے اور ان ججوں کی لسٹیں کہاں سے بنی اور ان ججوں نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی اس کا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف زرداری صاحب کے خلاف جس قسم کا بیانیا پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کے اداروں میں بنایا گیا اس کا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف عمران خان کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے گرایا گیا اس کا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف بعد میں وزیر اعظم پاکستان کون بنا نواز شریف کا بھائی بینیفیشلی کون تھا نواز شریف بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنا نواز شریف کا بھتیجہ بینیفیشلی کون تھا نواز شریف عمران خان کو عجیب و غریب کیسوں میں گرفتار کیا گیا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف نو میل کا سانے ہو جاتا ہے بینیفیشلی کون تھا نواز شریف پاکستان واپس آنے پہ ہمارا نظام جس طرح ننگا ناچا ہے اس کا بینیفیشلی کون تھا نواز شریف اور جس طریقے سے ریاست نے نواز شریف کو سپورٹ کیا لادلہ بنا کر الیکشن جتوانے کے لیے بینیفیشلی کون تھا نواز شریف پاکستان طریقہ انصاف کو پورے ملک میں ایک پوسٹر ایک بینر لگانے کی اجازت نہیں ملی وہ ایک جلسہ ایک جلوس نہیں کر سکے جہاں ان کو مارنا پڑی ہو بینیفیشلی کون تھا نواز شریف ہزاروں لوگ آج بھی اٹھارہ ہزار کے قریب بندے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بینیفیشلی کون ہے نواز شریف تو ہر چیز کا جب بینیفیشلی نواز شریف ہے تو آپ ایک الیکشن کے اوپر تکیہ کر کے عمران خان اکیلے کو بلیم نہیں کر سکتے اس کو سمجھیں اس آدمی کی ایک لمبی تاریخ ہے یہ ہمیشہ جب پاکستان سعید ڈگر پہ چلنے لگتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی بیانیاں بیج کے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کسی اٹھ کے لے آتا ہے اللہ اللہ کر کے معاملہ ٹھیک ہوتی ہے یہ واپس دعوت دینے والے آدمیوں کے اندر سب سے سرے فیرست ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک نیا پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا دیکھیں آپ اس کو ذرا سمجھیں پاکستان میں جس کی بھی حکومت آ رہی ہوتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ اس کی حکومت آنے کی اسیسمنٹ پہلے ہی کر لیتی ہے عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے اس وقت اس ملک میں کوئی ایک سروے مجھے دکھائیں جس میں عمران خان پاپولر نہ ہو اور کوئی اور پاپولر ہو جب پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت آتی ہے تو یہ نیریٹیو بنایا جاتا ہے حالانکہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی تھی نئی چیز پہلی مرتبہ اب ہو رہی ہے سارے سرویز کیا کہہ رہے ہیں کون جیز اس وقت تو یہی سرویز ہے کہ عمران خان صاحب جیز ہے ایٹ اس فرس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کا ویٹ عمران خان کے پلڑے میں نہیں آ رہا ایٹ اس فرس ٹائم کی ایک آدمی نکالا گیا اور وہ غیر مقبول نہیں ہو رہا یہ بھی ایک فرسٹیشن ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی نکالا گیا وہ غیر مقبول نہیں ہو رہا وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے خلاف ہر ہر باں جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کر دی تیسرا یہ ہے کہ اس کا ایمپیکٹ اس کا ایمپیکٹ بڑا خواب نہ دے ناظرین آپ نے ویڈیو گلازہ فرمائی ہے ناظرین سب سے پہلے تو میں سلام کرتا ہوں اس ماں کو جس نے عمران ریاض خان کو جنم دیا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسے بیٹے ہر ماں کو عطا کرے ناظرین یہ جرتمند اور دلیر صحافی ہے بڑا کچھ تشدد ان پر کیا گیا ہے سارا تشدد ہونے کے باوجود بھی یہ سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے پہلے بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا پانچ ماہ مسلسل ان کو قید میں رکھا گیا اور اس قید میں ان کے ساتھ بڑا ہی ظلم و زیادتی کی گئی اس سے قید کے دورانیے ان کی زبان پر گرم تاریں بھی لگائی گی تھی لے کر ریا ہونے کے بعد انہوں نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور انہوں نے پھر اپنی آواز کو آکر سچ کے لیے بلند کیا پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن بالاخر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی پھر نصیب کی جو تمام صحافی لینے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں عمران ریاض خان وہ ایک مثال ہے جو بلا ججک ان طاقتوروں کا جو ہے وہ نام لے لیتا ہے ناظرین اس وقت ملک پاکستان پر یہ بگوڑے مسلط ہو چکے ہیں اور عمران ریاض خان نے جتنے باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں کہ جتنے بھی دور جتنے بھی اقتدار پی ایم ایل این کے دیکھ لیں مسلسل ان کو اس گوڑے پر سوار کر کے اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے اور تمام سویلت کریاں ہمیشہ نواز شریف کو دی گئی ہیں اور نواز شریف ہمیشہ ان طاقتوروں کے ساتھ مل کر ڈیل کر لیتا ہے ناظرین عمران خان کا تو ایک اقتدار آیا تھا اس میں بھی ان کی لولی لنگڑی حکومت تھی بھی ساکھیوں پر قیم تھی جب وہ کو کام کرنے لگتے تھے تو ایک پارٹی جو ہے وہ کنرہ کشی کر جاتی تھی تو پھر وہ بیچارہ چھپ کر جاتا تھا ناظرین دوسری جانب یہ طاقتور بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی بڑا خوف ہوتا ہے یہ بھی پیچھے سے انسان کو ڈرائے رکھتے ہیں ناظرین اب پھر قوم پر ایک بگوڑا چیرہ اور ایک گنونہ چیرہ جو ہے وہ مسلط ہو گیا ہے اللہ تعالی یا اس قوم پر اور اس ملک پاکستان پر رحم کرے یہ ظالم لوگ تو کچھ کسر چھوڑیں گے ہی نہیں لیکن انشاءاللہ تعالی عمران ریاض خان جیسے اور بھی صافی بھائی ہیں جو حق ساج کی آواز کو بلاند کرنے میں ہمیشہ کوشہ کوشہ ہیں ناظرین اس وقت پاکستان کی نہیں بلکہ ایک دنیا کی مقبول ترین شخصیت عمران خان ہے اور پاکستانی قوم اس کے ساتھ ڈاٹ کر کھڑی ہے پاکستانی قوم نے تو ان کو منڈٹ بھی دیا تھا لیکن ان ظالموں نے ایک پورے پلان کے تحت اس منڈٹ کو چوری کر کے اس قوم پر مسلط ہو گیا لیکن انشاءاللہ تعالی بالاخر فتح سچ کی ہوگی اور ہم نے حق ساج کے ساتھ ڈاٹ کر کھڑے رہنا ہے اور اپنی لڑائی کو جاری رکھنا ہے جس طرح عمران ریاض خان ایک سچا انسان ہے اور اتنا تشدد ہونے کے باوجود بھی ڈاٹ کر کھڑا ہے ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی اپنی حضادی اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ جنگ لڑنی ہوگی ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے اکمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلے ویڈیو تک اپنے میں اس بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ